بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید امید کرتا ہو کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو جس طرح میں نے آلریڈی آپ سے کہا تھا کہ میں پاکستان ائر فورس ائر اوٹریٹ سپورٹس من کے لیے ایکسپریئنس سن کروں گا تو آج جن بچوں نے مجھے ایکسپریئنس سن کی ہے وہ اتنٹک ایکسپریئنس میں نے اکٹے کی ہے اور میں نے ان کے آنسرز ڈونڈے ہیں اتنٹک آنسرز کے ساتھ میں نے یہ ویڈو بنائی ہے تو ویڈو کو لازمی آخر تک دیکھنا آپ کیلئے ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کلیر ہو جائے تو یہ ویڈو آپ کیلئے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ اس میں وہ امپورٹنٹ موسٹ ریپیڈر امسی کیوز میں نے رائٹ کی ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹ کے لئے انتہائی اہم ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اتنٹک ایکسپریئنسز سب سے پہلے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں میں نے چور اپشن نہیں دیئے ڈاریک آنسر میں نے دیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زائے نہ ہو اور یاد کرنے میں کوئی کنفیوجن نہ رہے تو سب سے پہلے سوال جو کہ آج کے فیزکس کی پورچن سے آیا ہوا ہے در ایٹ آف ڈوئنگ ورک اس کالڈ تو در ایٹ آف ڈوئنگ ورک اس کالڈ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کا یہ پاور کا ڈیفینیشن ہے تو اس لیے یہ بہت انتہائی اہم ایم سی کیوز ہے در ایٹ آف ڈوئنگ ورک اس کالڈ پاور سیکنڈ نمبر آپشن ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے یونٹ آف ماس یعنی ماس کا یونٹ کیا ہے تو وہ ہے کیلو گرام جب آپ ٹیسٹ کرے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا سب سے پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہنڈڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں چیلیس کے قریب وربل ہوتے ہیں اور ساٹھ کے قریب نانوربل ہوتے ہیں اور اس کیلئے آپ کے پاس چیلس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ آپ کا انگلیجنس کا آتا ہے انگلیجنس کے ٹوٹل پچاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کیلئے آپ کے پاس پچیس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور تیسرا ٹیسٹ آپ کا فیزکس کا ہوتا ہے پچیس ایم سی کیوز ہوتی ہے اور بیس منٹ ہوتی ہے آپ کیلئے اور لاسٹ میں میٹس کا پورشن آتا ہے سکرین پر اور وہ بھی 25 سیکیوز ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس صرف 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں لاسٹ میں آپ کا پرسنلیٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ اردو میں ہوتی ہے وہ کبھی 130 سیکیوز ہوتی ہے کبھی 120 اور کبھی 133 سیکیوز وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے پہلی مرتبہ پرسنلیٹی ٹیسٹ کو بھی انکلوڈ کر دیا ہے تو ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو پرسنلیٹیس کے حوالے سے بھی گائیٹ کروں گا انشاءاللہ تیسری سوال کی طرف ہم جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ڈرائیور اس ٹو کار اس ڈیش اس ٹو ایرو پلین یعنی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کار چلاتا ہے ڈرائیور یعنی ڈرائیور جو ہے کار چلاتا ہے تو ایرو پلین یعنی جہازوں کو کون چلاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پائلٹ یہ بالکل ایزی سوال ہے انٹیلیجنس پورشن سے میں نے اکٹا کیا ہے فورت نمبر سوال یہ ہے کہ جس طرح شیپ کا وول ہوتا ہے جو چمڑا ہے تو بلی کا چمڑا کو کیا کہتے ہیں فر اس کو کہتے ہیں فر وول جو ہے آپ جانتے ہیں سائن ٹیٹا فیفت نمبر سوال یہ ہے سائن ٹیٹا ایز ایکل ٹو ون اور کو سیکن ٹیٹا اسی طرح آپ کے پاس کو پہس میت سے بہت سارے مصور ایم سی کیوز اس Talk کے آئے سکتے ہیں جس طرح یہ آئے ہوئے ہے کھو ٹینجن ٹیٹا یز ایکل ٹو ون اور ٹینجن ٹیٹا اس طرح کی مصور صفیúde بھی آ سکتے ہیں کہ ون اور کو سیکن ٹیٹا برابر ہے سائن ٹیٹا اسی طرح ون وار ٹینجن ٹیٹا برابر ہے کوٹینجن ٹیٹا تو یہ میتز کے امسی کیوز آئے ہوئے تھے آج کے ٹیسٹ میں وچ ٹائپ آف انرجی انڈیمز ڈیمز میں کس ٹائپ کی انرجی ہوتی ہے تو آپ سب کو پاتا ہے کہ پوٹینچر انرجی ہوتی ہے ڈیمز میں آٹھوی سوال کی طرف ہم جاتے ہیں ون ہارس پاور از ایکول ٹو ایک ہارس پاور برابر ہے سات سو چیالیس وارٹ کی آپ سب کو پتا ہے یہ فیزکس سے امسی کیوز آئے ہوا ہے آٹھ امسی کیوز ہم نے ڈسکس کی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کا ایکانڈ سپ کلیر ہو جائے اس ویڈیو میں نے انٹیلیجنس انگلیش فیزکس میتز اور پرسنیریٹی کے امسی کیوز شامل کی ہوئی ہے نیکس سوال کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ نوہ سوال ہے یونٹ آف کیپیسیٹنس کیپیسیٹنس کا کیا یونٹ ہے فیراد بلکل ایزی سوال ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ فیزکس میں زیادہ تر ڈیفینیشن اور یونٹس کی امسی کیوز آتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یونٹس اور ڈیفینیشن کو دیکھیں 1.5 ملٹیپلائی 1.8 تو اس کا انسر کیا ہے تو آپ کے انسرز میں ایک آپشن ہوگا 2.7 تو اس کا یہی ریل آپشن ہے which is different ان میں سے different مختلف کون سا ہے تو کلومیٹر ہے میٹر ہے فوٹ ہے لیند تو اس میں different جو ہے وہ لیند ہے تو اس کا انسر لیند ہے باروے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں shirt is to dress as mango is to جس طرح dress کا تعلق shirt یعنی shirt کا تعلق dress سے ہے mango کا تعلق fruit سے ہے آپ سب کو پتا ہے کہ mango fruit میں آتے ہیں some of angles is called supplementary angle complementary angle 90 کے برابر ہوتا ہے supplementary angle 180 degree کے برابر ہوتی ہے یہ maths کے امسیکیوز آئے ہوئے ہیں one who builds houses is called یعنی جو گر بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میسن اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں میغمار پندروی سوال کی طرف ہم جاتے ہیں exclude an antonym یعنی antonym of exclude تو آج کے انگلیش کا portion کے امسیکیوز ہے یہ exclude کا جو outlet ہے antonym ہے وہ include ہے include exclude یہ different ہوتی ہے synonym of fortune fortune کا ایک جیسے سوال ایک جیسے ہمانی لفظ کیا ہے تو اس کا ہے lucky 17 سوال کی طرف ہم جاتے ہیں i have been studying ڈیش 3 hours 3 hours تو یہ بالکل 10 سنس سے امسیکیوز آئے ہوا ہے انگلیش پورسن سے i have been studying far 3 hours far اور سنس میں آپ ڈیفرنٹ معلوم کریں تو اس ٹائپ کے امسیکیوز آپ آسانے سے حل کریں گے اٹھاروے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں the solution set of the solution set of x and x minus 4 is equal to 0 is 2 تو اس کا انصر ہے 2 یہ 10 کے امسیکیوز 10 کے بک سے یہ میچ کا امسیکیوز ہے جو کہ solution sets سے انہوں نے اٹھایا ہے تو یہ solution sets والے امسیکیوز آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ self کریں یہ solution والے امسیکیوز ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ویڈیو پر لمبہ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو short cut answer دیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایک امسیکیوز solution کے ساتھ explain کریں گے اگر ٹائم ملا 19 سوال کی طرف ہم جاتے ہیں mass is a quantity یعنی mass کون سا quantity scalar ہے یا ویکٹر ہے تو یہ ہے scalar quantity انتہائی اہم سوال ہے ہر ٹیس میں آتے ہیں density depends دین زپان density کس پر depend کرتی ہے تو یہ ہے mass پر depend کرتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے 20 امسیکیوز ہے بھی تک explain کر دی ہے اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پورا کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنا concept clear کریں انشاءاللہ 21 سوال کی طرح ہم جاتے ہیں hydrogen has isotopes hydrogen کے کتنے isotopes ہوتے ہیں تو یہ بلکل easy سوال ہے 3 hydrogen has 3 isotopes which is different from the rest true certain vague sure 22 سوال یہ آیا ہوا ہے کہ true certain vague sure اس میں different کیا ہے true certain sure اس کے سے معنی ہے یعنی صحیح سچ جبکہ vague کا معنی ہے غلط بیکار تو اس لئے یہ different ہے 23 سوال کی طرف ہم جاتے ہیں here is to air as close is to ends speed of light speed of light in air وہ 3 multiplied 10 to power 8 meter per second and speed of light in water وہ 1450 ہے 25 سوال کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ maths کے فرمولز سے آیا ہوا ہے یہ 12 فرمولز انتہائی اہم ہے a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus a b جس طرح ویڈیو کے start میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ پرشنلیٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کروں گا تو یہ تو آج کے ٹیسٹ میں نہیں آئی ہوئے ہے لیکن اسی ٹائپ کی سیکیوز آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے اور آتے رہتے ہے کیا آپ دوسرے مسلک کے لوگوں سے دوستی کریں گے تو نیچے چار آپشن ہوں گے تو یہ ایک آپشن آپ ضرور سلک کریں گے جو آپ کے ذہن کے مطابق ٹھیک ہو پھر کواریت معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے متفق غیر متفق بالکل متفق تو ایک آپ آپ وہی آپ سلک کریں گے پرسنلیٹ ریس میں پاس یا فیل نہیں ہوتا وہ صرف آپ کی پازیٹیویٹی دیکھتی ہے آپ کی ذہن دیکھتی ہے اور ایک بات ایک اور بات آپ سے شیئر کرو کہ جو پرسنلیٹ ریس نہیں ہوا ہے آنے والی دنوں میں آئیں گی تو آپ اگر یہ ہوتے ہے آئیس بی کے فرس ڈے پر جو سائکلوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جو ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہی ٹیسٹ آپ کے نیوی ٹیکنیکل ان میرین والوں کی پرسنلیٹ ٹیسٹ میں ہوتی ہے یہ پرسنلیٹ ٹیسٹ ائر فورس والوں کی جو بلکل ایزی ہوتا ہے نیوی ٹیکنیکل ان میرین والوں کی اور آئیس ایز بی کے فرس ڈے پر جو سائکلوجیکل ٹیسٹ کے میں سائکلوجیکل ٹیسٹ میں جو پرسنلیٹ ٹیسٹ ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے تو ان میں اور پاکستان ائر فورس کے پرسنلیٹ ٹیسٹ میں بہت ڈیفرن ہوتا ہے آخری سوال کی طرف ہم جاتے ہیں آپ کی نظر میں ٹالبان کون ہے جو ہم بار بار ٹالبان کا ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کی نام سنتی ہے تو یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ آپ کی نظر میں ٹالبان کون ہے تو نیچے چور آپشن ہوں گے ایک آپ اپنے ذہن کے مطابق ٹک کریں گے پرسنیلیٹس کے حوالے سے میں آنے والے ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا آپ پورے یوٹیوب دیکھیں پرسنیلیٹس کے حوالے سے کسی نے آپ گائیڈ نہیں کیا آج میں نے پانچ اپس پرسنیلیٹس کے حوالے سے بھی گائیڈ کروں گا اگر آپ کے انٹیلیجنس ٹیس میں زیادہ مارکس ہو آپ کے میٹرک میں زیادہ مارکس ہو آپ کا پرسنیلیٹس اچھا ہو تو پھر آپ کا نام فائنل میرٹ لس میں ضرور آئیں گا انشاءاللہ تو یار ابھی تک جو امسی بہت زیادہ موسٹ ریپیٹیڈ ہے موسٹ امپورٹن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بل آئیکن پر کلک کرنا مت بولے بولے